کماری سلزہ نے کہا کہ کانگریس جیلا ایڈیکس کا پد کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے کاری کرتاؤں سے پھارم بھروائے جا رہا ہے سبھی کاری کرتاؤں سے باتشید کرز رجا مندی بنانی سیدی مگر سبھی کو پتا ہے کہ جو پرویسک آئے ہیں وہے کس کے تھے کماری سلزہ نے کہا کہ ان کی طرف سے یہ ہے پورا معاملہ پارٹی کے انچ پتہ دکاریوں کی جانکاری میں لائے گیا ہے ان کی طرف سے کوئی جواب اس پر نہیں ملا کماری سلزہ نے کہا کہ پردیس میں پارٹی کو کون چلا رہا ہے یہ بھی سبھی کو پتا ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی کی طرف سے جیلا ایڈیکس کو چھوڑنے کا کاری کرتاؤں کی باونا کا پتہ لگانے کے لئے پروشک کو بیجا گیا تھا مگر اس کے نام پر شرف دکھاوا چل رہا ہے بینہ پتہ کے نشتہ وانو کر جمین اس طرف پر کام کر رہے کاری کرتاؤں میں روز ہے جیلا ایڈیکس پتہ کے لئے بیجے گئے پروشک کی نکتی پرواری دپک دوبارہ کرنے کے سوال پر کہا گی یہ سبھی کو دیکھ رہا ہے چھار پانچ کو چھوڑ کر کون لسٹ میں ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں کماری سلزہ نے کہا کہ پہلے ڈیڑھ سال میں جیلا ایڈیکس نہیں بن پائی وہیں اپنے کاریکال میں یہ ہے کام نہیں کر پائی اب تو معاملے اور جیارا اولزاد دیا گیا ہے اس معاملے میں سوٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کماری سلزہ نے کہا کہ پارٹی کے نیتہ راول گاندی اور پارٹی ایڈیکس کھل کر رہا پرانمنتری نویندر موڈی کے خلاب ہو رہے ہیں وہ ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے پا رہے ہیں مگر یہاں کچھ لوگ اپنی دوستی نے بھانے میں لگے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے وہیں پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ کماری سلزہ نے کہا کہ لوگ سبا اور ویدانشبا کے لیے چیٹ کا بٹوارہ ہائی کمان کرتی ہے مگر وہیں ویدانشبا چوناؤں اس بار لڑنا چاہی گی مانے رہے چینل کے ساتھ ملتے کے لیے ویڈیو لوگ تھانیوار